اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مرم مسالہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پہلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے 4 ٹیبل سپون 1.5 kg چکن ہے اس کو آئل میں فرائے کر لیں گے اس میں ایک چمس نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اب بلینڈر لے لیتے ہیں اس میں دو ٹھماٹر ڈالیں گے تنیا بودینہ لے لیتے ہیں اس کو اچھے سے واش کر لیں گے کوئی اٹ کر لیتے ہیں ایک پیالی دہیں اٹ کر لیتے ہیں پانچ سے چھے عدد ہری مرچیں اٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ہمارا چکن پھرائے ہو گیا ہے اس میں لسندر کا پیس ڈالیں گے دو ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے آدھا سپون اور اس کو اچھے سے بون لیں گے جب یہ اچھے سے بون جائے تو اس میں اپنا میکس چرائٹ کریں گے جو ہم نے بلینڈ کیا ہے اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں چکن اسی میکسچر میں پکے گا ہم تانی ایڈ نہیں کریں گے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے پندرہ منٹ کے بعد چکن بلکل گل چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ایڈ کریں گے ہری میرچے ایڈ کریں گے دنیا ہمارا مرگ مسالہ بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے اور یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہو جاتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ